وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاک سار ڈرکر رحمد یحیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کل ہم آپ کے سامنے متحدہ ہندوستان میں جن دنوں گریزوں کی حکومت تھی ان دنوں کے مختلف علماء اور مشایخ کے جو فتاوہ ہیں انگریز سے جہاد کے متعلق وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ان کو پیش کرنے کی وجہ ہم آپ کو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلائی تھی وہ یہ وجہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے مولوی صاحبان ہیں بڑی بڑی لمبی لمبی داڑیوں والے مولوی صاحبان یہ اپنی تقریروں میں ٹی وی کے پر بیٹھ کر مختلف جگہوں پر اپنی تحریروں میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں جس طرح کے الزامات یہ آپ بیان کر رہے ہیں سنیں برطانوی سامراج کی جب یہاں پنجے اس برے صغیر پہ کمزور ہوتے نظر آئے اور مسلمانوں کی جد و جہد جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث تیلوی کے فتوے کی روشنی میں سن اٹھارہ سستاون کے بعد ایک نیا روخ اختیار کر گئی تو وہ جہاد کے نام پہ تھی مسلمان جو ہیں وہ اپنی زمین کو انگریزوں سے برطانوی سامراج سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کے نام پہ جد و جہد کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ برطانوی سامراج جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو کس طرح کمزور کیا جائے اور یہ جو جد و جہد گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں ہو رہی ہے اور اتنی مسلسل ہو رہی ہے کہ ہم نے پھانسیوں پہ لگا دیا ہم نے توپوں کے دہانے پر علماء کو اور عام لوگوں کو کھڑا کر کے توپیں ان کے پرخشے اڑا دیئے لیکن اس کے باوجود ہماری جو اقتدار ہے اسے کوئی نہیں مل رہا مضبوطی نہیں تو انہیں ضرورت انہوں نے بہت تجزیہ کیا اور تجزیہ کرنے کے بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ایک نبوت کے نام پر کوئی کھڑات جو ہے وہ یہاں جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد جو ہے وہ کمزور نہیں ہوسے ان کو اس کے لیے مرزا بلا محمد کی آت قادیانی بدقسمتی سے ملے جی بیارے بھائیو آپ نے سنا مولوی صاحب کس طرح جناب تاثر دے رہے ہیں کہ گویا متحدہ ہندوستان میں علماء اور مشایخ پھانسیوں پہ چڑھ رہے تھے تختہ دار پہ چڑھ رہے تھے اور جناب گلی کچوں میں جہاد جو ہے وہ جاری تھا ہم اس سے پہلے آپ کے خدمت میں پیر میری لی شاہ صاحب کا فتوہ پیش کر چکے ہیں جو اس بارے میں تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ اللہ کرو اور بس باقی کوئی جہاد شاہد نہیں کرنا کوئی ڈنڈے شنڈے نہیں مارنے کی ذکھو پھر ہم نے آپ کے سامنے آلہ حضرت بریلویوں کے آلہ حضرت کا فتوہ بھی پیش کیا جو کہ ہندوستان کو دار الاسلام قرار دے رہے تھے نہ کہ دار الہرب اور یہ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ صاف جھوٹ بور رہے ہیں پیارے بھائیو آج ہم جو فتوہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ان مولوی صاحب کو جھوٹا ثابت کرے گا اور ان جیسے مولوی صاحب کو پکا پکا جھوٹا ثابت کرے گا اور وہ جناب فتوہ ہے دیوبندیوں کا فتوہ ٹھیک ہے جی پہلے ہم نے جیسا کہ آپ کو ورز کیا بریلویوں کے کچھ فتاوہ ہم نے پیش کیے تھے آج دیوبندیوں کی باری ہے یہ دیکھیں یہ پڑھ لیں لکھا ہوا ہے یہ چھے رسالے مولفہ حکیم قبلہ و قعبہ حضرت مولانا مولوی حاجی شاہ محمد اشرف علی صاحب یہ جناب ان کا یاگ فتوہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس رسالہ کے صفحہ نمبر دو کیوں پر یہ سوال درج ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ بعض لوگ ہندوستان کو دار الحرب سمجھ کر بینک سے بذریہ پرامیسری نوٹ یا داخانہ میں جمع کر کے یا کسی کارخانہ میں نفع لے کر کے سود لینا جائز سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس بات کو کہ ہندوستان کو دار الحرب سمجھتے ہیں لوگ اس کا جناب جواب دے رہے ہیں مولانا اشرف علی صاحب اور یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم کیونکہ میرے بھائیو یہ ایک لمبا جواب ہے اور اس جواب کا جو اکثر حصہ ہے وہ عربی زبان میں لکھا گیا ہے تو ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر سات پر جہاں پر اس اس فتوہ کا جو ہیں وہ خلاصہ بیان کیا گیا ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے پیارے بھائیو کہ یہ سود کے معاملے میں جو بھی انہوں نے بات کی ہم آپ کو یہاں پہ لیے چلتے ہیں کیونکہ یہ عبارت دراصل ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے فرماتے ہیں باقی رہی تحقیق اس کی کہ ملک ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب ٹھیک ہے جی اب بات یہ ہے پیرے بھائیو کہ اگر یہ جو مولوی صاحب جو یہاں پہ جھوٹ بور رہے تھے اگر ان کا جھوٹ سچ ہوتا تو یہاں پر اشرف علی صاحب مولانا اشرف علی صاحب یہ بیان کرتے کہ ہندوستان دارالحرب ہے لیکن مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں پس یہ تو ظاہر ہے کہ قبل عملداری انگریزی ہندوستان دارالاسلام تھا اور ہندو وغیرہ ضمی ہو کر رہتے تھے اب یہ جاننا چاہیے کہ دارالاسلام کن چیزوں سے دارالحرب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور آگے اب یہ جو تحریح چلے گی اس میں مولوی صاحب ذرا سر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے دارالاسلام دارالحرب بن جاتا ہے وہ چیزیں چونکہ پوری نہیں ہوئیں اس لیے ہندوستان ابھی تک دارالاسلام ہی ہے فرماتے ہیں اس میں اس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا مذہب تو یہ ہے کہ مجموعہ امور سلاسہ سے پہر بھائیے سے پہلے کہ ہم اگلے صفحہ پر چلیں یہ دیکھیں بقاعدہ مولونا محمد قاسم نانوتوی صاحب کے حوالے بھی یہاں پہ دیئے گئے ہیں بہرحال یہ فرما رہے ہیں کہ مجموعہ امور سلاسہ سے یہ جی صفحہ نمبر آٹھ ہوتا ہے نمبر ایک وہ جو تین باتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں تین وجہ سے تین وجوہات کی بنا پر کوئی بھی جو سلطنت ہے وہ دارالاسلام سے دارالحرب بن جاتی ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تحقیق دارالسلام و دارالحرب نمبر ایک اہل شرک کے احکام جاری ہونے سے ٹھیک ہے یہ پہلی وجہ تفسیر اس کی یہ ہے کہ احکام اسلام میں سے کچھ باقی نہ رہے کچھ باقی نہ رہے نمبر دو دوسری وجہ کیا ہے اس کے متصل ہونے سے دارالحرب کے ساتھ یعنی دارالحرب کے ساتھ یہ ملا ہوا ہو نمبر تین اس سے کہ وہاں مسلم یا زمی بے دھڑک نہ باقی رہے تو اس طرح سے مولوی صاحب فرما رہے ہیں اگر پیدا ہو جائیں تو کوئی سلطنت دارالحرب سے دارالحرب ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں جناب یہ سارا آگے باتیں بیان کر کے فرماتے ہیں ہندوستان نہ تو صاحبین کے قول پر دارالحرب ہے کیونکہ اگرچہ احکام شرک کے اس میں علی لینان جاری ہیں لیکن احکام اسلام کے بھی بلا خوف مشتہر ہیں اور دونوں کے باقی رہنے سے دارالحرب نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اب دیکھ لو اے ہمارے دیوبندی بھائیو اے ہمارے دیوبندی نامنہاد مسلمان بھائیو یہ دیکھیں جی دارالحرب نہیں ہوتا ہندوستان کو آپ کے بزرگ قرار دے رہے ہیں کہ وہ دارالحرب نہیں تھا اور پھر کہتے ہیں اور نہ امام صاحب کے قول پر دارالحرب ہے کیونکہ اجرائے احکام کفر بتفسیر مذکور یہاں نہیں ہوا بلکہ بدستور احکام اسلام جاری ہیں اور ایسی صورت میں دارالحرب نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی صاف صاف لکھا ہے نا میرے پیرے بھائیو کہ یہ دیوبندی بھی جو ہیں وہ متحدہ ہندوستان کو دارالحرب نہیں مانتے تھے پھر کہتے ہیں جی فلان نے اپنی فصول میں ابول بشر سے مذکور کیا کہ دارال اسلام دارال حرب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سب امور باطل نہ ہو جائیں جن کی جہد سے وہ دارال اسلام ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ کتنے واضح طور پر پیرے بھائیو یہ یہاں پہ ہندوستان کو دارال اسلام جو ہیں وہ قرار دے رہے ہیں ٹھیک ہے پیر بھائیو یہ ایک لمبا فتوہ ہے جس دوست کا دل ہو اس کو پڑھ لیں لیکن یہ دیکھیں مولوی حضرات جب بہانے ہو رہیے کرتے ہیں تو کیسے بہانے لگاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ دوسری یہ بات ہے کہ اس کے متصل ہونے سے دارال حرب کے ساتھ یعنی کہ جو ساتھ والا ملک ہو وہ ان کے ساتھ والے سارے جو ملک ہیں وہ دارال حرب ہوں اس کے ساتھ لگے ہوئے تو اس کے بارے میں یہ مولوی صاحب فرماتے ہیں پس اتصال اس کو جانب بہر میں جس کے متصل مرک ملک اگلا صفحہ جناب فرماتے ہیں یا دارال حرب سے ہے یا دارال اسلام سے یا کسی سے بھی نہیں بہرحال بہرحال یہ دیکھ اس عبارت میں یہ جو بڑی موٹی سی یہاں پہ عبارت لکھی ہے اگر کسی دوست نے پڑھ نہیں ہو تو پڑھ لے وہ یہ فرمارے ہیں کہ چونکہ ترجی اتصال دارال اسلام کو ہوگی جس کا مقتضا یہ ہے کہ دارال اسلام ہو دوسری شرط بھی مفقود ہوئی ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں وہ جو دوسری شرط نے کہی تھی وہ بھی گئی اچھا پیارے بھائیو اب یہاں سے بھی پڑھیں یہ بڑا دلچسپ ہے کہتے ہیں تیسری شرط وہ بھی مفقود ہے کیونکہ ابتدائی حکومت انگریزی میں پیارے بھائیو خاکسار کو تھوڑی سی اس لیے مشکل ہو رہی اس کو پڑھنے میں کیونکہ یہ کچھ صاف نہیں لکھا ہوا بارال میں اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہا ہوں فرماتے ہیں انگریز رائعہ پر کسی کے غدر سے اب یہ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ یہ فکرہ ہے کیونکہ یہ جو مولوی صاحب تھے یہاں پہ یہ جناب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کو کیا کہہ رہے تھے جنگ آزادی ٹھیک ہے جنگ آزادی فرما رہے تھے برطانوی سامرات کی جب یہاں پنجے اس برے صغیر پہ کمزور ہوتے نظر آئے اور مسلمانوں کی جد جہد جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث تیلوی کے فتوے کی روشنی میں سن اٹھارہ سو ستاون کے بعد ایک نیا روخ اختیار کر گئی تو وہ جہاد کے نام پہ تھی مسلمان جو ہیں وہ اپنی زمین کو انگریزوں سے برطانوی سامراج سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کے نام پر جد جہد کر رہے اور یہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کو کیا کہہ رہے ہیں سنے درہا اے دیوبندی حضرات سنو تمہارے بڑے کیا فرما گئے ہیں فرماتے ہیں شاید کسی کو شبہ ہو کہ غدر سے یعنی غور سے سنیے گا اول تو یہ بات غلط ہے غدر میں صرف باغیوں کو اندیشہ تھا غدر میں یعنی اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ ازادی کو یہ حضرت کہہ رہے تھے کہتے ہیں اس میں صرف باغیوں کو اندیشہ تھا عام ریایہ سرکار سے بالکل مطمئن تھی تو یہ جناب دیوبندیوں کے اتنے بڑے عالم اپنے ہی ایک مسلمان عالم کو جھوٹا ثابت کر گئے الحمدللہ پھر آگے فرماتے ہیں اور ترجیح دار الاسلام کو دی جاوے گی اور اگر بلفرز اس صورت میں دار الہرب بھی ہو گیا تب بھی دار الہرب اجرائے احکام اسلام مثل جمعہ وعید سے دار الاسلام ہو جاتا ہے کیا کہہ رہے ہیں جی اگر کوئی جگہ دار الہرب ہو بھی لیکن چونکہ وہاں پر آپ جمعہ پڑ سکتے ہیں عید وغیرہ پڑ سکتے ہیں دوسرے اسلامی جو احکام ہیں وہ ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اس لیے دار الہرب بھی کہتے ہیں یہ دار الاسلام بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی پھر فرماتے ہیں اس صورت میں بھی ہندوستان دار الاسلام ہوگا ہندوستان دار الاسلام ہوگا اب یہ دیکھیں جناب آج کل کے مسلمان نام نحاد مسلمانوں کو یہ جناب یہ تحریر مزید شرمندہ کر رہی ہے اب یہ دیکھیں ہاشیہ نمبر ایک فرماتے ہیں بعض علماء محققین کی اس میں یہ تحقیق ہے کہ ہندوستان من کل الوجو دار ال حرب ہے نہ دار الاسلام بلکہ بین بین ہے جیسا حبشا تھا اب یہ دیکھیں پیارے بھائیو آگے کیا فرماتے ہیں کیونکہ حبشا اگر دار ال حرب ہوتا تو وہاں جانے کا نام ہجرت کی ہوتا اور اگر دار سلام ہوتا تو وہاں سے آنے کا نام ہجرت کی ہوتا ٹھیک ہے جی دونوں حیثیتوں سے دونوں ہجرتیں صحیح ہوئیں ٹھیک ہے تو یہ جناب ماشاءاللہ ہندوستان کی حکومت کو ہندوستان کی عیسائی حکومت کو یہ جناب ملا رہے ہیں دیوبندیوں کے مولوی اشرف صاحب اس حبشا کی حکومت سے جس کی طرف ہمارے پیارے نبی احضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے رشاد پر مسلمانوں نے ہجرت کی تھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر پندرہ سے یہ ایک فتوہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کا شروع ہوتا ہے اور یہ بھی ایک چلے والا حصہ ٹھیک ہے جی فرماتے ہیں یہ تمام گفتگو اس وقت ہے کہ جب ہندوستان کو دار الحرب تسلیم کیا جائے اور امام صاحب نے جو دار الحرب کی تعریف کی ہے اس کا ہندوستان پر صادقانہ محل نظر ہے کیونکہ امام صاحب کے پاس دار الحرب ہونے کی یہ شرط ہے کہ احکام مسلمانوں کے جاری ہیں تو جناب یہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے اللہ کر محمد رشید ٹھیک ہے جی ان کے نزدیک بھی ہندوستان جو ہیں وہ دار الحرب نہیں تھا کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کے احکام جاری تھے مسلمان جو تھے وہ اپنی عبادات کر سکتے تھے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح سے پیارے بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دیوبندی جو ہیں ان کے بڑوں کے دو بڑوں کے ایک تو اشرف علی تھانوی صاحب اور ایک رشید احمد گنگوہی جو کہ یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جو دیوبندی وں کے جو کہتنا پلر ہیں بہت بڑے ان کے فتاوہ آپ کے سامنے پیش کیے جن کے مطابق ہندوستان جو تھا وہ دارال اسلام تھا ناکد دارال حرب اور ان فتاوہ کی روشنی میں پیارے بھائیو یہ آج کل کے مولوی صاحبان کی اس طرح کی باتیں جو یہاں پہ بیان کی ہیں انہوں اور اسی طرح ان کے ساتھ کے مولوی بھی سارے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے جہاد کا جذبہ جو تھا وہ سرد کرنا تھا اس لئے انگریزوں نے ان کو کھڑا کر دیا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں سب جھوٹی باتیں سچی بات یہی ہے کہ مسلمانان ہند کے جو تمام فرق اس کو دور مجود تھے ان تمام فرق کے جو بزرگ تھے اس وقت کے وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہندوستان ہے یہ دار الحرب نہیں ہے اور اس لئے انگریزوں کے خلاف جہاد جائز نہیں ہے اس کے ساتھ پیارے بھائیو خاکسار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ